اگر زید کو کسی نے نصیحت فرمائی نماز کی اور اس نے جواب میں یوں کہا کہ میں اپنی نماز بخشوا لوں گا اور زید پھر بھی بے نمازی رہا تو زید پر کیا شرعی حکم ہے؟ زید جو ہے اس معنی بہت جھری ہے اور خوف ہے اس پر کہ اس کا کہیں خاتمہ جو ہے خراب نہ ہو کہ وہی نماز یہ فرض قطعی ہے اور نماز سے لا پرواہی یہ ایمان کی کمزوری ہے اور یہ جرات کرنا کہ میں عبادت نہیں کر رہا میں بخشوا لوں گا یہ اس کی چہالت بھی ہے اور اس کی جرات بھی ہے اور یہ شیطانی وسوسیں ہیں جو اس طریقے سے اس کو نماز سے بے پرواہ قرار دے رہے ہیں یہ شیطان ہے لگا ہوا ہے اور اس طرح کی اس سے بخواس کروا رہا ہے تو اس کا یہ کہنا کہ میں بخشوا لوں گا اس نماز چھوڑنے کے لیے یہ کوئی وجہ نہیں ہے بلکہ نماز فرض قطعی ہے ہر نماز کو اس کے وقت میں وہ ادا کرے اور جو نمازیں چھوڑ چکا ہے ماذا اللہ تو یہ یاد رکھے کہ یہ نماز جو ہے بلا عذر شرعی ترک کرنا یہ کفر کا کام ہے سرکار نے فرمائے من ترکت صلات عمدن فقد کفر کہ جس نے قصدن نماز من ترکت صلات عمدن قصدن جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کا کام کیا تو بعض عمدن قرآن نے قصدن بلا عذر شرعی نماز چھوڑنے والے کو کافر خرار دیتے ہیں تو اس وجہ سے زید براہ حکم سخت ہوگا اس کو چاہیے کہ جل سے جل اپنے سارے معاملات سے توبہ کر کے سچے دل سے وہ نمازی بن جا اور جتنی نمازیں اس نے چھوڑی ہیں تمام نمازوں کی وہ قضا کرے وانہ اس پر وہ یہ نماز چھوڑنے پر ماخوز ہوگا اور مرتقب کبیرہ ہے وہ اور پر سخت اللہ کے طرف سے گریبت ہوگی واللہ تعالیٰ